ناظرین دوسری جنگ عظیم کے موقع پہ جب چرچل کو بتایا گیا کہ جاپان حملہ کرنے والا ہے تو چرچل نے تاریخی جواب دیا تھا کہ جا کر دیکھو اگر ہماری عدالتیں صحیح کام کریں تو ہمیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ناظرین پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک منفرد دور آج ختم ہو گیا اور اپنے لیے بابا رحمت کا انتخاب کرنے والے چیر جسٹس میاں ساقب نصار عودے سے سبکدوش ہو گئے ہیں انہوں نے مفادے عمام اس سیکڑوں کی تعداد میں ریکارڈ از خود نوٹسز لیے سیکشن ون ایٹی فور تھری کا جتنا استعمال ساقب نصار کے دور میں ہوا اس سے قبل دیکھنے میں نہیں آیا میاں ساقب نصار کے جوڈیشل ایکٹوزم سے انکار ممکن نہیں آپ نے اسپتالوں کے دورے بھی کیے تھر کے سہرہ بھی گئے سیحت اور تعلیم کے میدان میں بھی خوب اقدامات اٹھائیں مگر اس ایکٹوزم کے سمرات اوٹ کے موں میں زیرے کی مزداق رہی ہے آپ ڈیم بنانے اور بڑتی عبادی کو کنٹرول کرنے جیسے قومی مقاصد مگر غیر عدالتی مہمات میں بھی توانائی صرف کرتے نظر آئے مگر عدالتی نظام میں کوئی خاطر خواہ اصلاحات نہیں کر پائے جناب ساکب نصار صاحب آج سبکدوش ہو گئے مگر اپنے پیچھے انیس لاکھ مقدمات کا بوچ چھوڑ کر جا رہے ہیں کہتے ہیں ناظرین کے ججز خود نہیں بولتے ان کے فیصلے بولتے ہیں خدا کرے کہ اگلے منصفی علیہ اس مزداق پر پورا اترے ناظرین آج ہم بات کریں گے تالبان امریکہ امن عمل کے حوالے سے بھی جس تیزی کے ساتھ پیش رفت ہو رہی تھی وہ اب پیچیدگی کا شکار نظر آ رہی ہے آج افغان صدر اشرف غنی نے امران خان کو فون بھی کیا جس میں امن مفامتی عمل کے حوالے سے بات ہوئی امن عمل میں جو تاتل پیدا ہوا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ تالبان خود مذاکرات تو چاہتے ہیں مگر افغان حکومت سے بات چیت پر آمادہ نہیں ہے امن عمل کا یوں ٹاپکس کروٹ بیٹھے گا آج انسائیڈ دا نیوز میں ہم ان تمام موضوعات پر بات کریں گے مرسطہ اسٹیو میں اس وقت موجود ہیں فیض اللہ خان آپ سینئر صحافی بھی ہیں ریپورٹنگ بھی کرتے رہے ہیں اور کولم نگار بھی ہیں فیض آپ یہ فرمائیے گا کہ جس طرح آپ عدالتوں کی ریپورٹنگ بھی کرتے رہے ہیں بڑا اس ٹینئور کو بڑی سنہری عرفوں سے لکھنے کی بات کی جاری ہے آپ کو لگتا ہے کہ چیف جسس ساکب نصار نے واقعی ایسے اقدامات اٹھائیں کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں یہ لکھا جائے سکتا ہے دیکھیں لکھا تو جائے گا اب وہ چاہے سنہری دور ہو یا نہ ہو جہاں تک جس ساکب نصار صاحب کا تعلق ہے یہ معاملہ دراصل افتخار محمد چودری سے جڑا ہوا ہے ان کے بعد میڈیا میں عدالتوں کو ججس کو بہت زیادہ ہائپ ملی عدالتی خبروں کی بہت زیادہ کبریج ہوئے بہت زیادہ سیاسی معاملات کی طرف بھی عدالتیں گئیں افتخار محمد چودری صاحب سیوموٹو ایکشن لیتے تھے اور اس کے بعد میاں ساکب نصار نے بھی بہت زیادہ لیے ان کے دور میں جہاں بہت ساری چیزیں ہوئیں ان پر تنقید بھی ہوتی رہی ہے اپوزیشن کی جانب سے جو لوگ اس سے متاثر ہوئے بہت سارے ایسے فیصلے تھے کہ ان کو سراحہ بھی گیا ہے اب اگر ہم کراچی میں ہوتے ہیں یہاں کی اگر ہم بات کریں یہاں کراچی کے حوالے سے جو کیسز انہوں نے جن کا نوٹس لیا اور پھر اس پر بات ہوئی آپ یہ دیکھیں کہ سن کی جیلوں کے انہوں نے تواتر کے ساتھ دورے کیے اس کے علاوہ وہ اسپتالوں میں گئے اور وہاں بڑے بڑے وی آئی پیز جو موجود تھے ان اسپتالوں میں اور جن کو سزائی ہوئی ہوئی تھی چاہے وہ شرجیل انام میمن ہوں شاروخ جتوئی ہوں اومنی گروپ کے لوگ ہوں تو ان تمام لوگوں کو اسپتالوں سے نکال کر جیل منتقلی میں چیف جسٹس کا بہت بڑا کردار رہا تو اس حوالے سے تو انہوں نے اپنے ایک رول پلے کیا تھر گئے وہاں کے انہوں نے دورہ کیا اسپتال دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے دور میں جو بڑے فیصلے ہوئے انہوں نے میاں محمد نواز شریف اور جہانگیر ترین کو بھی نااہل کیا یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے پاکستانی عدالتی تاریخ کے بڑے فیصلوں میں اس کو یاد رکھا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز بارال ان کے کریڈٹ پہ یہ ہے کہ اپنے آخری برس میں انہوں نے کوئی چھٹی نہیں کی یعنی وہ ہفتے اتوار کو موجود ہوتے تھے اور رات بارہ بارہ بجے تک ہم یہاں دیکھتے تھے سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں وہ نہ صرف موجود ہوتے تھے بلکہ باہر سائلین کی ایک لائن لگی ہوتی تھی اور یہ وہ سائلین ہوتے تھے جو انصاف کی تلاش میں اپنے مسائل کے لیے سبح ساتھ بجے سے وہاں موجود ہوتے تھے اور رات بارہ بجے تک ہم نے خواتین کو بزرگوں کو وہاں دیکھا اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے جن ایشیوز پر انہوں نے اسخد نوٹسز دی اس میں عمل ایک بچی تھی جو ڈاکو ان کی فیرنگ کو لوٹ رہتے وہ جام بھاق ہو گئی تھی اس کے معاملے کو انہوں نے نوٹس لیا اس کے ساتھ ساتھ نقیب اللہ کا مردر ہوا گزشتہ برس اس کا انہوں نے نوٹس لیا اس کے ساتھ ساتھ ان کے سائلین کی توقعات بہت زیادہ وابستہ ہو گئی تھی ان سے اس کے ساتھ ان کے کریڈٹ پر ایک چیز اور ہے جو انہوں نے تعلیمی اداروں کی فیسوں کے حوالے سے نوٹس لیا اس کے اوپر تو جہاں ان کے فیصلوں کی ستائش کی گئی وہاں بہت زیادہ تنقید بھی کی گئی میاں محمد نواز شریف کے فیصلے کو مسلم لیگ نواز نے تسلیم نہیں کیا اور جو جی ایٹی بنائی گیا اور اس کے بعد دوسری جی ایٹی بھی اب آ چکی ہے تو تنقید بھی رہی ہے تحسین بھی رہی ہے وہ دونوں معاملات ساتھ لے کر چلتے رہے ہیں اچھا یہ جو چیز جسٹس صاحب نے جتنے از خود نوٹسز لیے ہیں یہ ٹرینڈ شروع آتا افتقار چودری کے وقت سے اس سے زیادہ انہوں نے میاں ساکم نصار صاحب نے از خود نوٹسز لیے تو کیا وہ تمام کیسز میں انصاف کر پائیں کیونکہ ریزرویشنز کی بھی آپ نے بات کی کہ لوگوں کے ریزرویشنز بھی رہیں اور ہم بیسیکلی خود ناشکرے لوگیں ہمیں تو ہم کسی اتحال میں خوش نہیں ہوتے اب تھوڑا بہت کیا تو ہم کہیں گے اور زیادہ اقدمات ہونے چاہیے تھے اور وہ کام بھی انہوں نے کیا جو ریاست کے کرنے والے تھے جو اداروں کے کرنے والے تھے اس پہ بھی انہوں نے سٹینڈ لیا تھا دیکھیں تنقید جو ان پر ہوتی رہی ہے وہ سب سے زیادہ اس حوالے سے تھی کہ انہوں نے عدالتی نظام میں کیا اصلاحات کی جو ان کا بنیادی کام تھا اور اس حوالے سے بار کانسلز کی جانب سے بھی تنقید ہوتی رہی ہے جو کچھ سابق ججز ہیں ان کی جانب سے بھی تنقید سامنے آتی رہی ہے کہ جج کو بہت زیادہ ریمارکس دینے کے بجائے ان چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے جو بنیادی کام ہے تو یہ ایک تنقید ہوتی رہی ہے لیکن بہت سارے ایسے فیصلے تھے جن کا میں نے ذکر کیا چاہے وہ تعلیمی اداروں سے مطالق ہوں یا فیصلے سے مطالق ہوں تو اس پر عوامی رائے امہ ان کے حق میں رہی ہے یاسین آزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر قانون دانے بہت شکریہ آپ کا یاسین صاحب ہم بات کر رہے ہیں آج سبق دوش ہو گئے چیف جسٹس آف پاکستان تھے سامیہ ساکب نصار ان کے خدمات پر بھی بات کی جاری ہے ان کے جو جو جوڈیشل ایکٹیوزم ہے اس پر بھی بات کی جاری ہے ان پر جو تنقید کی جاری ہے اس پر بھی بات کی جاری ہے آپ اس پر کیا تفسرہ کریں گے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جسٹس ساکب نصار صاحب کا جہاں تک تعلقید بحثیت جیچ وہ انتائی قابل انماندار اور دیاندار آدمی تھے ان کی قابلیت سے ان کی قابل نہیں کیا جا سکتا لیکن چیف جسٹس کا عوضہ سمالنے کے بعد شروع کے تین چار مہینے انہوں نے اپنے آپ کو بیاسی چیف جسٹس ہی رکھا صحیح لیکن تین چار مہینے گزرنے کے بعد چیف جسٹس صاحب نے ایگزیکٹیو کے معاملات میں بہت زیادہ متاسد شروع کر دی جس پہ وقتاً فقتاً باہر کو شدید اطراز تھا اور ہمارا پوائنٹ آف شروع سے یہ تھا کہ جوڈیشری کا کام یہ نہیں ہے جو وہ کرنے چاہتے ہیں ہمارا شروع سے موقف یہ تھا کہ آرٹیکل وانیٹی فور ٹری میں جو آپ سو موٹو ایکشن لیتے ہیں وہ صرف جو اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے اگر وہ ریکوائرمنٹ کے اندر کوئی کیس فائل کرتا ہے تو پھر تو آپ کریں لیکن اگر آپ اس کیٹیگوری کے اندر نہیں آتا تو پھر وانیٹی فور ٹری کے ٹیٹی جو کاروائی آپ اور ماملے میں کر رہے ہیں اور اگزیکٹیو کے ماملے میں متاخذ کر رہے ہیں وہ صحہ ختم آنا چاہیے صحیح تو وہ صحہ ختم نہیں ہو سکا اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ بات مان لی جائے انہوں نے کیا 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 نہیں کیا تو میں بحثیت ایک وکیل کے جب انہوں نے یہ ماملات شروع کیے تو میں نے برسن فرسن کئی جگہ چینل میں یہ بات کہی کہ ہنرول سپریم کورٹ اپنی پاور کو ایکسیڈ کر رہا ہے جو ان کو نہیں کرنا چاہیے اگر اگزیکٹیو کے ماملے میں کوئی ماملہ ہے بھی تو میری رائی یہ تھی اچھا یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہی ہے جو میں سمجھ سکے ہوں کہ ریگولر بورڈ میں جو کام ہوتے ہیں جو عام سائلین کی پٹیشنز ہوتی ہیں کیونکہ اتنے ہائی پروفائل کیسز ہو گئے یا کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز ہو گئے یا ہیومن رائٹس کے ماملات ہو گئے وہ اپنا ٹائم جو ہے وہاں زیادہ سرف کرتے تھے اور جو ریگولر بورڈ پر جو اپیلز آئی بھی ہوتی تھی ان معاملات کیسز کو دیکھنا آتا تھا اس کے لئے وہ ایک دو گھنٹہ ہی سرف کرتے تھے یعنی عام کیسز متاثر ہوئے ہیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا جو آئین ہے نائنٹی سیمٹی تھے کا اس میں ہمارے جو تین ادارے ہیں ایگزیکٹیو کا ادارہ ہے جوڑی شریف کا ادارہ ہے یا ہمارا پارلیمنٹ کا ادارہ ہے ان تینوں اداروں کی اپنی حدود مقرد کی گئی ہیں ان حدود کے اندر رہے گئے کوئی ادارہ کام کرے گا تو کسی قسم کا کوئی اختلاف سے آئے نہیں ہوگا آپ ایک دوسری کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے ادارے کو اپنی آئینی یادوک کے تحت کام کرنے کا موقع دیں گے تو پھر کوئی کرائیسز نہیں ہوگی ہمارا سپریم کورٹ کا جو ہوا ہے ساکر بسار صاحب کی سربرائی میں ایگزیکٹیو کے معاملے میں اتنا زیادہ مداخلت شروع ہو گئی تھی کہ ایگزیکٹیو کے لوگوں کے لئے کام کرنا مشکل ہو گیا تھا میں نے ایک دفعہ ایک سربرائی میں سے جو ہے خاصانہ آباسی صاحب سے بات کی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ میں اگر کسی سیکٹی کو بھی بلاتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ یہ کام کر کے لے آؤ تو وہ واپس یہ مجھے جواب دیتا ہے کہ پہلے آپ رائیٹی میں لکھا دیں گے اگر سپریم گورڈ مجھے بلائے گا تو آپ مجھے پروٹیکٹ کریں گے اگر آپ اتنا بے بس کر دیں گے تو وہ اگر اگر وہ کام نہیں کر سکے گی تو بیشیر چیف جیسس کے آپ کا فرض یہ تھا کہ آپ جوڈیشیر ریفارم لاتے پینڈنگ کیسیز کا جو ہے پتہ نہیں ٹھارہ انیس لاکھ کیس پورے پاکستان میں پینڈنگ ہے جوڈیشری کی ریفارم کی طرف دے جیتے آپ لوگوں کا انشاف فرام کرنے میں اپنا رول پلے کرتے تو آپ کے لئے زیادہ اچھا تھا جو بیشیر چیف جیسس آپ کو اس کے ریکوائرمنٹ بھی ہے لیکن آپ نے یاسین صاحب یہی ایک سوال اس کو ایڈ آن کرنا چاہوں گی یہ جو ون ایٹی فور تھری ہے آرٹیکل اس کے جو انٹرپیٹیشن کی ہے اس پہ تو مطلب یہ پبلک انٹرس کا ہے اگر ہم دیکھیں کہ جو پنامہ کیس تھا وہ بھی چیف جیسس صاحب نے ون ایٹی فور تھری کے اس پہ ہی کیسز کو اٹھایا تھا اس کو عدالت میں مقدمات اس کی سمات کے لئے لگایا تھا کیا اس پہ اپیل ہو بھی نہیں سکتی ون ایٹی فور تھری پہ اور نظر سانی بھی بہت مشکل ہے اس پر یہ ون ایٹی فور تھری کو کیوں اتنا زیادہ استعمال کیا گیا آرٹیکل ہے دیکھیں نا ون ایٹی فور تھری میں جب آپ کسی کے خلاف کو یہ جیجمنٹ پاس کرتے ہیں اور وہ جیجمنٹ سپریم کورڈ اگر پاس کرتا ہے تو وہ جو انڈویڈیل آنی ہے وہ اپیل کے لئے کہاں جائے گا آپ تو اس کے اپیل کو ختم کر رہے ہیں جو آرٹیکل ہوتے ہیں اس میں اپیل کا رائٹ آئین میں امیڈمنٹ کی جاتی وہ رائٹ آف اپیل دے دیا جاتا ہے سپریم کورڈ نہیں تو وہ پھر کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ آئین کا آتی چلتے ہیں نیکی والیشن ہو رہی ہے یا قانون کی خلافرزی ہو رہی ہے آئین کی خلافرزی ہو رہی ہے آپ نے یہ سوچے دیگر کہ جب آپ کوئی جیجمنٹ دیتے ہیں یا آپ نے بعض اوقات کورڈ کے اندر کھر رہے ہیں اچھا یہ اچھا نہیں ہوتا یاسین صاحب کہ وہ جو ہائی پروفائل کیسز کو اٹھا رہے تھے کرپشن بھی ہمارا معاملہ ہے بہت سارے معاملات ہیں ہماری لیکن ساتھ آپ نچلی عدالتوں میں جو ہے وہ اسطلاحات بھی لے کر آتے آپ ججز ہمارے پاس اتنے کام ہیں ابھی انیس لاکھ مقدمات باقی ہیں تیرہ ہزار ججز ہیں سپریم کورڈ میں صرف سترہ ججز ہیں تو ان تمام چیزوں کے لیے بہتر طور پر تو ایک دامات اٹھا لینے چاہیے تھے لیکن ان کی زیادہ توجہ اور زیادہ دلچسپی وہ ڈیم کی فنڈ ریزنگ میں رہی اور دیگر معاملات میں رہی میرے کہنے کا مطلب یہ ہی تھا کہ جن معاملات نے انہوں نے اپنے آپ کو انوائل کیا آئینی اعتباد سے وہ ان کا رول نہیں بنتا تھا اور جب آئینی اعتباد سے آپ کا رول نہیں بنتا تو آپ کو کوششی یہ کرنی چاہیے کہ جو آئین کو اجاز دیتا ہے تو کہ آئینی سپریم کوٹ جو ہے وہ آئین کا وہ پروٹیکٹ کرنے والا ادارہ ہے ٹھیک ہے آپ اگر آئین کی خلابہ نہیں خود ہی کر لیں گے اور آئینی پر ریفائرمنٹ سے آٹھ کر کوئی کام کریں گے تو آنٹی میٹ اس کا جو ریزنگ نکلے گا وہ غلط نکلے گا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ انہوں نے مسکوز اگر آپ سمجھیں کہ ایکجیکٹی پراپر کام نہیں کر رہی تو میری رائی یہ تھی کہ انہوں نے سپریم کوٹ اپنی کوٹ لگائے اور جیجمنٹ دیں جیجمنٹ دینے کے بعد ایجیسٹیو کو کرے کہ یہ یہ آپ کو ایک امزوری ہے ان کو دور کریں لیکن آپ جا کر اگر اداروں کے اندر خود ہی وزٹ کرنا شروع کر دیتے آپ اداروں کے اندر جا کر خود ہی گرگر کرنا شروع کر دیتے اچھا یہ ٹرینڈ کیوں آیا کیا اس میں بہت زیادہ قصور اس فق کو ہم ٹھہرا سکتے ہیں جب افتخار چودری صاحب آس خود نوٹسز لیتے تھے اور ہر چینل پر جو ہے وہ عدالتی ریمارکز جیجس کے ریمارکز ہوئے وہ ٹکر بن کے اور پھر ایک ہائپ کریٹ ہو جاتا تھا چینلز میں تلاتم پیدا ہو جاتا تھا سرور زہیل جمالی زبردست جج رہے ناصر ملک رہے تصدق حسین رہے ان جیجس نے تو کبھی اس طرح کے اقدامات نہیں اٹھا ہے پابلک انٹرس والے وہ تو مطلب میرا خیال ہے جو روٹین کے سائلین کے معاملات اس کو ہی دیکھتے تھے دیکھیں یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایسے معاملات جو ہیں ان کو کنٹرول کرنا پھر آپ کے لئے مشکل ہو جاتا ہے میرا چینلز کا مقصد یہ تھا کہ انڈبل سپریم کورٹ اگر کوئی کام کرنا بھی تھا تو جیجمنٹ بائی وے آف جیجمنٹ کرتے آپ جا کے اداروں کو ویزٹ کرنا یا اداروں میں جا کے لوگوں کے ساتھ اچھا دو چیزیں یاسن صاحب میں آپ سے دے دو چیزیں ایک تو اب جو نئے چیف جیسٹس آئے ہیں وہ جو مقدمات پینڈنگ بالے اس کو کس طرح لے کے چلیں گے ان سے توقعات کتنی زیادہ ہیں اور ایک بات انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا ہے کہ وہ سو موٹا ایکشن پر زیادہ بلیب نہیں کرتے وہ نہیں لیں گے دیکھیں یہ بات تو جب ساکم انصار صاحب آئے تھے تو ان کا پیشوری میں پہلے گئی نہیں تھا کہ ہم نہیں کریں گے لیکن بعد میں اچھا نے کی طریقی لیا ہے جانتا ہے کہ نئے چیف جیسٹس صاحب کا تعلق ہے میں چونکہ جوڈیشنی کمیشن کا ممبر رہا ہوں میں نے جیس سایدان کے ساتھ بیٹھ کے کام بھی کیا ہے مجھے اس بات کا واقع بھی اندازہ ہے کہ شاید جناب ساکر اپنا آسف سے خوصہ صاحب جو آرٹیکل ون ایتی فور ٹری کا جس طرح آج انہوں نے اپنے پول کوڈ ریفرنس کے اندازہ سپیچ کرتے ہوئے کہا شاید وہ اس طرح استعمال نہ کریں ٹھیک اور میں یہ سنتا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ ان کو آرٹیکل ون ایتی فور ٹری کی جو ریکوائرمنٹ ہے اسی کے مطابق کاروائی کریں کوئی نیشنل لیول کا ایچو ہے اس کو پیک اپ کریں تو بہت اچھی بات ہے صحیح لیکن مجھے اس بات کی پوری امید ہے کہ منشاء اللہ تلاح ایسے ہی ہوگا لیکن یہ بات ہے شروع کے تین چار مہینے تک منٹین کی اچانکہ تبدیلی آئی وہ تبدیلی میری سانس میں نہیں آئی اس وجہ چاہی کیوں آئی کہ ان دوں نے تحتریکہ کاری پورا چینج کر دیا اور یہی وجہ کہ جب برکن فرکن بار کانسل نے ان چیزوں کو کہا کہ آپ یہ میسیوز کر رہے ہیں آئینہ اس بات کی اجاز نہیں دیتا وہ کبھی کمبار جو بار کے ریپریزنٹیٹیو تھے ان سے بھی نعراض ہو جاتے تھے تو میں یہ سنتا ہوں کہ یہ نہیں ہونے چاہیے سپریم پورٹ سپریم پورٹ ہے دنیا میں کہیں اچھا نہیں ہوتا کہ کیو جیسے سوٹھا کہ چندے شو کر دے یا کوئی معاملات کر دے ٹھیک ہے نیسل لیول کو مان لائے ٹھیک ہے سوٹیال جو تھی وہ میرے نزیب پڑا پڑنی کی یہی وجہ ہے کہ بچن فلتن کہیں سیندل میں جب میں نے یہ کہا کہ اندرال سپریم پورٹ اپنی پاور کو ایکسیٹ کر رہا ہے تو وہ بات جو سوٹیال کی وہ اپنی جگہ پہ ہے میں آج بھی کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ ہو ایکسیٹیو ہو یا پارلیمنٹ کا ادارہ ہو جو آئے کیوں سے اس کو زیادہ دیتا اسی کے اندر رہ کے کام کریں تو زیادہ بہتر ہے اداروں کے درمان تکراؤ نہیں ہونا چاہیے تکراؤ کا ایلٹیمنٹ ریزلٹ کیا نکلتا ہے کہ پارلیمنٹ کے دارے سمزور ہو کے ہم بربادی اور طبائی کے درودہ بہت شکریہ یاسین آزاز صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا کیونکہ آپ کو دوسرے بھی آپ کی کمیٹمنٹ ہی تھی ہم نے آپ کو جلدی جو ہے وہ فری کر دیا ناظرین یہاں لیں گے بریک بریک کے بعد گفتگو کی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ویلکم بیک ناظرین جیسے کہ ہم یہ ساقم نسار دسمبر دوہزار سولہ کو جو ہے اس عوضے پر براجمان ہوئے تھے اور اس تمام ٹینئور میں انہوں نے بہت زیادہ ہائی پروفائل کیسز کو بھی زیادہ دیکھا ہے اور ایک لاکھے قریب جو ہے وہ سائلین کے معاملات کو ان کو ریزولف کیا ہے ان کیسز کو اب جسٹس آصف خوصہ صاحب جو ہے نئے چیف جسٹس ہو چکے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ جو مقدمات پینڈنگ میں پڑے ہیں یا جتنی توقعات ہو گئی ہیں وہ اس کو کس طرح نباتے ہیں فیض ہم نے بڑی ڈیٹیل میں یاسین صاحب سے بھی بات کی تھی اچھے اگنامات آپ نے ڈسکس کیے اور کچھ ایسی چیزیں جس پر ریزرویشنز تھی خاص طور پر وہ معاملات وہ کیسز جو ایگزیکیوشن میں مداخلت یا ہم جو اپوزیشن زیادہ تر جیسے نواز شریف یا زرداری صاحب اکثر کہتے آ رہے ہیں اداروں کو اپنے حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے شاید ان کا اشارہ اسی طرف تھا پاکستان میں ایک معاملہ تو یہ ہے کہ یہاں پر تمام ادارے کہیں نہ کہیں اپنی ذمہ داریاں پوری طرح ادا نہیں کر رہے جہاں تک یہ پاناما کیس ظاہر سی بات گزشتہ دو سال سے اسی کا غلغل ہے یہ یاد رکھنی کی ضرورت ہے کہ پاناما کا معاملہ حل ہونا تھا پارلیمان میں ہم یہاں بھول جاتے ہیں ہم سیاسی جماعتوں کی یہ غلطیاں ہوتی ہیں چاہے وہ میمو گیٹ سکینڈل ہو یا پھر پاناما اس کو عدالتوں میں لے جانے والے سیاستدان تھے آپ کے پاس پارلیمان کا فورم موجود تھا لیکن اگر آپ تھوڑا سا ریکال کریں تو میاں صاحب نے یہ خط لکھا تھا کہ اس کا کمیشن بنائے جائے تو وہ معاملات جو پارلیمان میں حل ہو سکتے ہیں اگر وہ بھی عدالتوں کی طرف جائیں گے تو اس سے پھر مسائل بڑھتے ہیں اور اسی طرح کی تلخییں جنم لیتی ہیں تو اس کو روکنے کے لیے خود سیاستدانوں کو سوچنا ہوگا کہ وہ کہاں پر معاملات لے جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ساری جو توجہ ہے وہ اس کو مل جاتی ہے اور جو عام مقدمات ہیں جو شہریوں کے ہیں چاہے وہ سماجی مسائل ہوں اس کے علاوہ انتظامی معاملات ہوں یا دیگر چیزیں ہوں وہ پس پس چلی جاتی ہیں اچھا ٹھیک ہے اب ایک اور چیز جو مجھے ہم نے یاسین صاحب سے بھی بات کی تھی کہ پاکستان اور بھارت مجھے اصل لگتا ہے بھارت میں بھی شاید اتنا زیادہ نہیں ہے پاکستان میں ایک ٹرینڈ آ گیا ہے چودری افتخار صاحب جب تھے چیف جیسٹس اس وقت سے ہم دیکھتے تھے کہ جو بھی پروسیڈنگ ہوتی تھی اس سماعت کے ٹکرز چلتے تھے ٹکرز چلنے کے بعد سارا دن تو وہ ٹکرز چلتے تھے بریکنگ نیوز چلتے تھے شام میں بقاعدہ جو ہے وہ ٹاک شوز پر ڈسکس ہوتا تھا یہ چیز اس میں آپ میڈیا کو کتنا زیادہ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ کون سے ٹون میں چیف جیسٹس نے بات کی کس ٹون میں نہیں بات کی کیا ٹکرز دکھ لے یہ سب یہ ٹرینڈ کیوپ میڈیا نے سیٹ کیا ہے دیکھیں ایک معاملہ یہ رہا افتخار محمد چودری کا معاملہ اس خطے میں اس طرح کی صورتحال کبھی پیدا نہیں ہوئی اس طرح افتخار محمد چودری کو معذول کیا گیا اس کے بعد ایک تحریک شروع ہوئی لوگ اس میں ملوث ہوئے میڈیا اس میں آیا سیول سوسائٹی آئی تو وہ ایک نئی طرح کی جدو جہت تھی جو پاکستان میں اس طرح بہت زیادہ ماضی میں نہیں دیکھی گئی تھی ایک نئے ٹرینڈ تھا اور پھر انہی دنوں چینلز جو تھے وہ آ چکے تھے اور میڈیا انڈسٹری نئی نئی اس وقت گروم ہو رہی تھی تو اس لیے ان چیزوں کو بہت زیادہ توجہ دی گئی اور پھر وہ چونکہ ایک تحریک چلی اور پھر انہی دنوں آپ نے دیکھا کہ سیاسی جماعتی بھی اس میں انوالو ہو گئیں تو یہ سارے معاملات سیاست عدالت تحریک وہ سب مل جل گئیں اور پاکستان میں ابھی بھی یہ معاملہ ہے کہ ہمارے ادارے ابھی بھی اس طرح سے مضبوط یہ مچیور نہیں ہوئے اگر آپ امریکہ کی مثال دے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے دو دھائی سو سال کی ایک جمہوریت ہے ادارے ہیں آپ کے ہاں یہ عمل ابھی منطقی انجام تک نہیں پہنچا ہے تو اسی وجہ سے یہ معاملات سامنے آتے ہیں آپ نے بھی بات کی کہ ادارے جو ہیں وہ تجاوز کرتے ہیں اپنے معاملات اپنی کارکردگی کو نہیں دیکھتے لیکن دوسروں میں ضرور انٹرفیر کریں گے آج آصف سعید کھوصہ صاحب چیف جسٹس نے بھی یہ بات کیے کہ فوج اور حساس ادارے جو ہیں وہ سیویلین معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے یہ واضح پیغام ہے یا آنے سے پہلے والے جو پیغامات مطلب ایک سٹیٹمنٹ ہوتی وہ ہے تجاوزات کے حوالے سے تھا انہوں نے بھی واضح حکامات کہے کہ جو آرازی ہے دفاعی مقاصد کے لیے ان کا تجارتی بنیادوں پر استعمال جو ہے وہ روکا جائے تو یہ معاملات بھی عدالت کے سامنے ہیں اب انہوں نے یہ بات کس تناظر میں کہیے اس کا تو پورا ہمیں اس کا علم نہیں ہے لیکن جو عدالت میں بہت سارے ایشوز ہیں اس کے حوالے سے شاید انہوں نے یہ بات کی ہو اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ دیکھیں کہ کراچی میں جو بیاں ساقم نصار صاحب تھے یہ چیف جسٹس تھے تو عدالتوں کی جانب سے یہاں پر تجاوزات کے حوالے سے ایک بہت بڑی مہم شروع ہوئی ان کو ختم کیا گیا اور یہاں تک کہ ابھی بھی وہ کسی نہ کسی صورت میں جاری اس پر بھی احتجاج ہو رہا ہے تو یہ سارے معاملات ہیں اب جو نئے چیف جسٹس ہیں اگر وہ ریمارکس اور ان چیزوں پر کم توجہ دیتے ہیں اور جس طرح کے مشہور مقولہ ہے کہ ججز کے فیصلے بولتے ہیں تو مجھے لگتا ہے میری یہ فیلنگ ہے کہ ممکن ہے کہ جسٹس خوصہ صاحب ان فیصلوں کی طرف زیادہ توجہ دیں گے اور میڈیا ہائپ شاید اتنی نہ ہو کیونکہ اس سے پہلے بھی دیکھیں کچھ ججز گزرے ہیں جسٹس جواد اسخاجہ صاحب تھے ناصر ملک صاحب تھے تصدق صاحب تھے سرور زہیر جمالی ہمارے پاس انور زہیر جمالی صاحب وہ بڑے سنہائی کورٹ کی بھی چیپ جسٹس رہے تو ان تمام لوگوں کے ریمارکس اتنے زیادہ وہ نہیں ہوتے تھے اور شاید ایک وجہ یہ بھی ہو میں سمجھتا ہوں کہ میاں ساقم نصار صاحب کے دور میں ایک معاملہ یہ رہا کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اور وہ پاناما تو ایک وہ سیاسی طور پر بھی پورے ملک میں ایک تحریک موجود تھی اور عدالتوں میں معاملہ جانے کے بعد اس کو اور بہت زیادہ ہائپ ملی چلے ناظرین بات وہی ہوتی ہے جسٹس ڈیلیں جسٹس ڈینائیڈ والی بات ہوتی ہے فیصلے جو ہیں وہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے انصاف انصاف کہنے سے انصاف قائم نہیں ہوتا اب ہم بات کریں گے افغان امن کے حوالے سے اور جو ہم نے دیکھا تھا کہ جس تیزی کے ساتھ ایک پیشرفت ہو رہی تھی اس میں ایک ڈیڈ لوگ سا پیدا ہو گیا فیز آپ چونکہ بڑا کمانڈ بھی رکھتے ہیں آپ افغانستان بھی گئے آپ کی بھی اپنی ایک سٹوری ہے ابھی یہ جو مذاکرات ہیں یہ پیچیدگیوں کا شکار کیوں نظر آ رہے ہیں حالانکہ ہم نے سموتلی تو ویسے بھی نہیں تھے یہ معاملات کہ اس کو سموتلی ہم کہتے ہیں کہ بڑے ہینڈ فولی اس کو ہینڈل کیا جا سکتا تھا لیکن اس وقت کیا کرٹیکل آپ کو لگ رہا ہے کہ انسرٹینٹی ہے دیکھیں اس طرح کے جتنے معاملات ہوتے ہیں وہ کوئی بہت زیادہ تیزی سے اور جلدی حل نہیں ہوتے مذاکرات کی ٹیبل سچتی ہے فریقین بیٹھتے ہیں دونوں طرف کے تحفظات ہوتے ہیں مطالبات ہوتے ہیں ایک ایک شک پر غور کیا جاتا ہے تو یہ کوئی سترہ اٹھارہ سال کی جنگ ہے یہ کوئی دو تین ملاقاتوں میں تو ختم نہیں ہو سکتی نہ اس کا کوئی حتمی نتیجہ نکل سکتا ہے تو ایک بات ہمیں یہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ دنیا میں اس طرح کے جتنے معاملات ہوئے سوویت یونین کی چاہے افغانستان سے واپسی ہو یا پھر اور جنگیں ہوئی ہیں تو ایک طویل عمل ہوتا ہے پیچیدیاں اس میں آتی ہیں تو ایک تو یہ بات ہے دوسرا جہاں تک معاملہ ہے دیکھئے افغانستان میں طالبان امریکی فورسز یا غیر ملکی فورسز جہاں وہ موجود ہیں ان سے وہ برسرے پیکار ہیں ان کا نیریٹیو یا بیانیاں یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جیتا ہوا سمجھتے ہیں یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جنگ جیتے ہوئے ہیں اور ہم اپنی مضاحمت کو جاری رکھ سکتے ہیں امریکی حکام کا معاملہ یہ ہے کہ ٹرم انتظامیہ فوری طور پر یہاں سے نخلا چاہتی ہے لیکن ان کی اپنی شرائط ہیں اب معاملات جہاں پر رکے کچھ اس میں پیشرفت ہوئی یہ تو سب سے بڑی اہم پیشرفت تو یہی تھی کہ اتنے طویل عرصے کے بعد دونوں امریکی حکام اور طالبان آمنے سامنے بیٹھے ہیں آج بھی ظلم خلیل ذات پہنچے ہیں پاکستان ان کا کچھ دنوں سے دورہ تاتل کا شکار تھا اب وہ پہنچے ہیں انہوں نے آرمی چیف سے بھی ملاقات کی ہے اور دفتر خارجہ میں بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں تو وہ ایشو تو یہی ہے کہ کس طرح سے اس معاملے کو حل کیا جائے اب وہ افغان طالبان کی جانب سے جو مطالبات سامنے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے قیدیوں کو بھی رہا کیا جانا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیڈ لوگ آئے وہ یہ بھی ہے کہ آپ کے کب یہ انخلاچہ رہے ہیں میں رحیم اللہ یوسف زہی نے جوائن کر لیا ہے میں سینئر صحافی ہیں ان سے بھی ذرا اس حوالے سے بات کر لیتی ہوں رحیم اللہ یوسف زہی صاحب کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ مذاکرات کی تمام کوششیں اتنی سوست روی کا شکار کیوں ہو گئی کہاں پہ آپ کو ڈیڈ لوگ نظر آ رہا ہے ٹھیکاں ڈیڈ لوگ تو ابھی صرف امریکہ اور طالبان کے درمیان ہے یعنی ان کے درمیان جو مذاکرات پچھلے سال شروع ہوئے جولائی میں تو وہ ہی آگے نہیں بڑھ رہے اصل مذاکرات تو پھر بعد میں اگر طالبان مان گئے تو طالبان اور افغان حکومت کے ہوں گے تو وہ تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئے میں خیلی میں یہ ایک کافی سوصلہ چلے گا اور اس میں کئی رکاوٹیں آئیں گی اور اس کو حل کرنا مسئلے کو آسان نہیں ہوگا یہ جنگ چونکہ چل رہی ہے جنگ بھی ختم نہیں ہوئی جنگ بندی بھی نہیں ہوئی تو معاملات کافی پہچید ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اصل معاملہ تو یہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ افغان حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں اصل فریق تو وہی ہے امریکہ کے ساتھ وہ ڈائریکٹ بات کرنا چاہتے ہیں دو ہی ان کی شرائط ہے کہ ان کی پریزنرز کو رہا کیا جائے اور یہ کہ وہ انخلاق کا ٹائم دے دے امریکہ کے لئے کتنا آسان ہے فوری طور پر ان شرائط کو ماننا ٹھیک ہے امریکہ کے لئے اگر یہ آسان ہوتا تو وہ ابھی تک مان چکے ہوتے وہ افغان حکومت کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں یہ افغانستان کی نیشنل یونٹی گورنمنٹ امریکہ نے بنا کر دی ہے وہی اس کو چلا رہے ہیں پانچ اشاریہ دو بلین ڈالر تو وہ صرف افغانستان کی فوج جو پولیس کو دے رہے ہیں تو میرے خواہم میں امریکہ افغان حکومت کو کمزور نہیں ہونے دیں گے اس کے مشورے سے اس کو باتچیپ میں شامل کرنے کے بعد وہ کوئی ٹائم ٹیبل دیں گے انخلاق کا اور وہ ٹائم ٹیبل کوئی جلدے نہیں ہوگا وہ چاہیں گے کہ سال دو سال تک وہ وہاں پہ رہیں اور کچھ فوجیں نکال لیں لیکن کچھ فوجوں کو وہ رکھیں گے کسی بھی نام سے وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹی سی ایک بین الاقوامی جو ہے فوج ہو اور وہ صرف تشد گلزی کے خلاف جن کرے دائش کے خلاف جن کرے القائلہ کے خلاف جن کرے طالبان سے مفاہمت ہو جائے گی یہ ان کا ارادہ ہے میرے خواہد میں اچھا طالبان اگر خود چاہتے ہیں کہ مذاقراتی حل نکلے تو پھر افغان حکومت کے ساتھ نہ بیٹھنے کی کیا ان کو مطلب ان کو مذاقع ہے کہ وہ کیوں نہیں بات کر رہے افغان حکومت سیکیورٹی اور افغان حکومت کے ساتھ دیکھیں میں خواہد میں طالبان کو بھی بتا ہے کہ بالاخر افغان حکومت سے مذاقرات کرنے پڑیں گے لیکن ان کی پریارٹیز ہیں پریارٹی یہ ہے کہ پہلے وہ امریکہ سے معاملات تیہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ غیر ملک کی فوج کے انخلاق کے بارے میں کوئی معاملات تیہ ہو جائیں میں خواہد میں یہ جو ہے چونکہ وہ پچھلے سترہ سال سے یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ افغان حکومت یہ کٹپتپلی ہے یہ کمزور ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور سب کچھ امریکہ کر رہا ہے تو وہ امریکہ سے بات کرنا چاہ رہی ہے یہ ان کا ایک اصولی موقف ہے اب اس موقف کو اتنے عرصے کے بعد تبدیل کرنا آسان نہیں ہے یہ ان کو ایک مشکل پیش آ رہی ہے پاکستان کیا پریشر بیلٹ کر سکتا ہے طالبان کے اوپر اب ظلم خلیلزاد بھی آئے میں لیزا بھی آئی نہیں یہاں پر چیف آف آرمی سٹاپ سے ملاقات بھی ہو رہی ہے تو کوئی بات بنتی نظر آ رہی ہے اس میں دیکھیں پاکستان کے پاس جو یعنی طالبان کو دباؤ میں لانے کے لیے ایک طریقہ ہے کہ یہاں پہ جو طالبان رہنما ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اور اگر اس سے بھی کام نہ چلیے تو پھر ان سے کہا جائے کہ وہ پاکستان سے نکل جائیں اور جو ان کے زخمیں افغانستان سے پاکستان علاج کے لیے آتے ہیں جنگ میں جو زخمی ہوتے ہیں ان کو راستہ روکا جائے اس طرح کے اقدامات پاکستان کر سکتا ہے لیکن یہ دیکھیں کہ پاکستان نے اس سے پہلے بھی کچھ سال پہلے بھی گرفتاریاں کی تھی تقریباً پچاس ساٹھ افغان طالبان رہنما گرفتار ہوئے تھے اور پھر بالآخر رحمت کر زیر کے کہنے پر ان کو رہا کیا گیا تاکہ افغان حکومت ان سے باتچیت کر سکے وہ باتچیت بھی نہیں ہو سکی تو یہ جو طریقہ ہے یہ پہلے بھی پاکستان آزمار چکا ہے اس کا کوئی اتنا اثر نہیں ہوا تھا لیکن یہ بھی خدشہ ہے کہ اگر پاکستان ان کے خلاف کاروائی کرتا ہے اپنی سرزمین کے اوپر پھر پاکستان اور طالبان کے تعلقات بھی بگر جائیں گے بہت شکریہ رحم اللہ یوسف صاحب فیض پھر تو لگ رہا ہے کہ معاملات اتنی جلدی سوٹ آؤٹ ہونے والے نہیں ہیں جس طرح کہ بتایا رحم صاحب نے بھی اتنا آسان نہیں ہے آپ نے بھی یہی بات کیے تو اب کیا آپ کو لگ رہا ہے کیا پیش رفت ہو سکتی ہے دیکھئے پیش رفت کس طرح طالبان کو بٹھایا جا سکتا ہے افغان حکومت کے ان کے بغر تو یہ نہیں ہو سکتے مذاکرات کسی طرح کمپلیٹ دیکھئے اس میں رحم اللہ یوسف صاحب نے بھی اس جانے بشارہ کیا کہ اگر گرفتاریاں یا پھر ان کو قید رکھنا اس کا حل ہوتا تو شاید وہ پہلے نکل چکا ہوتا لیکن معاملہ یہ کہ اس میں تمام فریق ہیں جب تک بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ معاملات حل نہیں کریں گے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا اگر کوئی بھی فریق اپنی بات سے پیچھے ہٹنے پہ تیار نہیں ہوتا تو تو اس کا حل نہیں نکلے گا لیکن میرے نزدیک یہ اہم بات ہے کہ وہ کسی نہ کسی درجہ میں باتچیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے پہلے تو یہ نہیں ہوتا تھا اب باتچیت شروع ہوئی ہے تو اگلے مراحل میں اس کا بارال کوئی نتیجہ نکلے گا ایک طویل جنگ ہے خود افغان طالبان بھی سترہ اٹھارہ سال سے حالت جنگ میں ہیں اور امریکی حکام ان کے لیے بھی افغانستان ایک بوجھ کی صورت میں ہیں جہاں ان کے کھربو ڈالرز وہ لگا رہے ہیں اور مستقل ایک حالت جنگ میں وہ بھی ہیں تو اس صورتحال سے ہر فریق نکلنا چاہے گا لیکن ہر فریق یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے حصے کا کیک اس سے زیادہ ہی پائے تو اس کے لیے مذاکرات کی ٹیبل پر جو جتنا اپنے ہوشیاری سے اپنے پتے کھیلے گا تو وہ اس معاملے کو سوٹ آؤٹ کر سکتا ہے اور جہاں تک افغان حکومت کی بات ہے تو وہ پہلے دن سے رحم اللہ عیسیٰ صاحب نے بھی درست اشارہ کیا کہ افغان طالبان کو ان کے حوالے سے یہ کہنا ہے کہ ان کی اصل باتچیت امریکیوں سے ہوگی جہاں تک افغان حکومت کا تعلق ہے تو اس کو وہ کوئی بہت زیادہ ہی کہوں گی کہ افغانستان میں ام جو ہے وہ پوری خطے کے ام سے مشروط ہے اس کے لئے پیشرفت بہت ضروری ہے شازیہ خان کو آج کے پروگرام سجازے دیجئے اللہ عنہ کے بعد